موسیقی ہے کہ بلائنڈ کون کون سی جابز کر سکتا ہے کیا بلائنڈ تمام تر جابز جو ہے وہ ایسا انداز سے کر سکتا ہے تمام ڈیوٹیز اپنی جو ہے وہ مکمل طور پہ سرانجام دے سکتا ہے یا نہیں تو اسی کا جواب ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس پر سپیسیفک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اچھے کانوندان سے بھی رابطہ کرے اور ان سے بھی انٹرویو لے کے باقعدہ مفصل انداز میں اپلوڈ کرے لیکن الیجیبیلٹی پہ آج ہم بات کریں گے کہ بلائنڈ کس کس پوسٹ کے لیے الیجیبل ہو سکتا ہے اور کیا کیا کام بلائنڈ کر سکتا ہے اور کون سا کام بلائنڈ نہیں کر سکتا تو سوال کی طرف چلتے ہیں جی سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بلائنڈ ہر وہ کام نہیں کر سکتا جو بلائنڈ نہیں کرنا چاہتا نمبر ایک جواب آپ کہیں گے یہ تو نامکمل جواب ہے کچھ کام تو آنکھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو بلائنڈ نہیں کر سکتا تو بالکل دیفنیٹ سی بات ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر دیکھے سائٹڈ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے چنانچہ جو کام بس میں نہیں ہے وہ تو نہیں ہے قدرتا ہم وہ کام نہیں کر سکتے اور ہر انسان سب کچھ کر سکے ایسا پوسیبل نہیں ہے اب depend کرتا ہے کہ آپ کی specialization کیا ہے آپ کس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں کون سا میدان ہے جسے آپ آسانی سے سر کر سکتے ہیں یا کون سا فن ہے جسے آپ مزید نکھار سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ خود ہی براوز کریں گے خود ہی ایکسپلور کریں گے خود ہی ان پہ کام کریں گے اور خود ہی خود کو جواب دیں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتا جہاں تک رہی کہ بلائنڈ کیا کر سکتا ہے جناب بلائنڈ کو ہم نے پروفیسر بنا کے یونیورسٹی میں بٹھا دیا بلائنڈ کو ہم نے لیکشرار بنا کے کالج بھیجوا دیا بلائنڈ کو ہم نے ٹیچر بنا کے سکول بھیجوا دیا بلائنڈ کو ہم نے انسٹرکٹر بنا کے جو ہے اداروں میں کھڑا کر دیا بلائنڈ کو ہم نے وکیل بنا کے چیمبر وکلا کے چیمبر میں بھیج دیا بلائنڈ کو ہم نے جج بنا کے عدالتوں میں بھیج دیا اسی طرح بلائنڈ کو ہم نے کمیشن پاس کروا کے سی ایس پی آفیسر بنا دیا جناب بلائنڈ کو ہم نے بزنس مین بنا دیا بلائنڈ کو ہم نے فور ایکس سکھا کے انٹرونیشنل مارکٹس میں خرید و فروخت کرنا سکھا دیا کیا ہے جو بلائنڈ نہیں کر رہا اب آپ کہیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو بلائنڈ نہیں کر رہا آپ کیوں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے آپ اس چیز پہ کام کیوں نہیں کرتے جو آپ کر سکتے ہیں تو جناب جس کام پہ آپ کی توجہ ہے جس کام میں آپ کی مہارت ہو سکتی ہے اس کو مزید نکھا رہے اور اسی میں اپنا مستقبل تلاش کریں اور اسی میں اپنا مستقبل بنائیں سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں کہ ہم بلائنڈ بالخصوص اور بالعموم تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں جسٹ ملازمت جسٹ کام سرکاری تنخواہ یہ سرکاری تنخواہ کچھ نہیں ہوتی اصل چیز ہوتا ہے آپ کا پروفیشن آپ بنے کس لیے ہیں آپ پیدا کس کام کے لیے ہوئے ہیں آیا آپ خود کو پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں سیلف نون ہونا بندے کا بہت ضروری ہے آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں کیا کر سکتے ہیں اور پھر اسی فیلڈ میں خود کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں دنیا کے ہر کام میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی دوسروں کو دیکھ کے کسی کام کی طرف بڑھیں ہم دیکھتے ہیں جی فلان سپیشل ایڈوکیشن کر کے ہمیں سپیشل ایڈوکیشن کر کے وہ ٹیچر بن گیا چلو ہم بھی سارے وہی کرتے ہیں ایسا نہ کریں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی سپیشلائزیشن کیا ہے آپ کون سے میدان میں کمفرٹ فیل کرتے ہیں کام کرتے ہوئے آپ اسی کو چوز کریں تو دن آپ سکسیسول بھی رہیں گے کامیاب بھی ہوں گے سوال بہت زیادہ آیا کہ جی کیا بلائنڈ نائب کاسد بن سکتا ہے پی آنڈ کی پوسٹ پر کام کر سکتا ہے کیا بلائنڈ جو ہے وہ اٹینڈنٹ ہو سکتا ہے کیا بلائنڈ اسسٹنٹ ہو سکتا ہے کیا بلائنڈ ہیلپر ہو سکتا ہے جواب ہے بلکل ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے خود اس بلائنڈ کو پتا ہو کہ ہیلپر کیا ہوتا ہے نائب کاسد کیا ہوتا ہے اٹینڈنٹ کیا ہوتا ہے اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے جب اس کو پتا ہوگا تو وہ اس چیز پر کام کرے گا خود کو ویسا بنانے کی کوشش کرے گا اور جب کوشش کرے گا خود کو تیار کر لے گا تو وہ کام کر لے گا کہتے ہیں جی بلائنڈ کو تو نظر نہیں آتا آفس میں ڈسٹنگ کیسے کرے گا یہ بلائنڈ ڈسٹنگ کا نظر سے تو کام ہی نہیں ہے یہ تو ہم نے بلائنڈ کی اس طرح تربیت نہیں کی کہ ڈسٹنگ کرنا یا ڈسٹنگ کرنے کا صحیح طریقہ آفس مینجمنٹ یا روم مینجمنٹ ہے کیا اور یہ کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں ہم نے نہیں سکھائیں یا ہم نے نہیں سیکھیں یہ کمی ہم میں ہے یہ کمی کسی بھی بلائنڈ میں نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے بس اس کو تربیت ہونی چاہیے اس طرح ڈسٹنگ تو ہر سائٹڈ بھی نہیں کر سکتا آپ کسی بونگے سائٹڈ کو گسائنے دفتر میں کہ اس کی ڈسٹنگ کرو ساری فائلیں مکس کر کے رکھ دے گا اور بوس سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ اب میں کروں کیا اور کیسے کرو تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جس بھی پوسٹ پہ جس بھی ریزگنیشن پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کریں پوری تربیت لیں پھر آپ اس پوسٹ پہ جائیں تو بالکل کر سکتے ہیں میں خود totally visually impaired person ہو میں kitchen management جانتا ہوں room management جانتا ہوں اپنا جو ہے جتنے بھی پرسنل کام ہیں وہ سارے میں خود کرتا ہوں even کے room cleaning home cleaning cloth wash کرنا یہ ساری چیزیں possible ہیں نائب کاسر یہ class 4 کی جو پوسٹے آتی ہیں ان میں یہی ساری چیزیں ہیں جو main چیز ہے میرے بھائی جو difficulties ہیں جو ایک پوسٹ ہے class 4 کی وہ ہے watchman کی ہم watchman کا کام نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس میں باقی تمام حصیات کے ساتھ ساتھ نظر کا ہونا بہت ضروری ہے بلکہ نظر ہی کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں آپ دیکھ نہیں سکیں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے باقی دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ یہ کہے کہ ٹالنے کی جی میں نہیں کر سکتا میں نے پہلی لائن میں یہ کہا تھا کہ blind hour وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا اس میری ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ بغور سوچیں اگر ہو سکے نا تو اس کے تمام نکات لکھ کے اپنے پاس بریل میں پھر اس کا تجزیہ کریں کہ ہم اپنی ذات پہ کیا آپ لائے کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا خود اپنی ذات سے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے رکھئے گا اپنی دعو میں اللہ نگہبان